اب موٹاپے کی جو دوسری قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ تھائرائیڈ ٹائپ آف آبیسٹی اب تھائرائیڈ ٹائپ آف آبیسٹی کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کس قسم کا موٹاپہ ہوگا اب یہ دیکھیں کہ پورا جسم آپ کا موٹا ہوگا یہ نہیں ہوگا کسی ایک جگہ سے موٹا ہے کہیں سے پتل ہے پوری باڈی میں آپ کے فیٹ جمعنا شروع دے گی یہ جو ہارمونل چینجز ہماری باڈی میں آرہی ہیں اس بیٹ میں میں نے موٹاپے کو چار قسموں میں ڈوائیڈ کی ہے اب سب سے پہلے جو کام کرنا ہے نا اپنے ڈائیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ مجھ میں کس قسم کا موٹاپہ موٹاپے کی کون سی قسم کا میں شکار ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاٹر زہیب آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے موٹاپہ پاکستان کی 50% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ موٹاپے کا شکار اب تو ایون جو بچے ہیں وہ بھی اوورویٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے تو آپ اپنے ادگر دیکھ لیں اپنے دوستوں میں اپنے گھر میں ہر تیسرا بندہ جو ہے نا اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے وہ اوورویٹ ہے تو ہمارے دماغ میں پہلی چیز کیا آتی ہے کہ میں اپنا وزن کم کرنے کے لئے کیا کروں یہاں تو میں ایکسرسائز کروں یہاں پھر میں ڈائٹنگ کروں ان دو چیزوں کے علاوہ ہمارا مائنڈ کسی طرف نہیں جاتا کیونکہ ہمیں نالج نہیں ہوتا جو موٹاپہ ہے نا یہ کوئی بیماری نہیں ہے موٹاپہ ایک علامت ہے علامت کس چیز کی کہ آپ کے باڈی میں کیا چینج آ رہی ہے اس کی علامت ہے اب دیکھیں یہ چینجز ہارمونل ہو سکتی ہیں کہ ہمارا بیزل موٹابولک ریٹ سلو ہو سکتا ہے اب دیکھیں آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں آپ کا دوسرا بھائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے آپ کی دوسری سسٹر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے آپ موٹے ہو رہے ہیں آپ کا بھائی پتلہ ہے سیم کھانا کھا رہے ہیں سیم آپ کا سکیجول سیم ہے کیا وجہ ہے اب اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی میں کچھ تو چینج ہے نا کوئی تو مسئلہ ہے جو ایک بندہ موٹا ہے دوسرا پتلہ ہے اب یہ اس میں دو مین چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں ایک تو ہے بیزل میٹابولک ریٹ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہارمونز ہمارے میں ہارمونز کیا ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میسیج ایک درست جوسی جگہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کا ہیمو سٹیسز میینٹین کر رہے ہوتے ہیں ہیمو سٹیسز مطلب کہ ہماری باڈی میں ہر چیز جو ہے نا وہ ایک بیلنس میں رہے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہارمونل چینجز ہماری باڈی میں آ رہی ہیں اس بیٹھ میں میں نے موٹاپے کو چار قسموں میں ڈوائٹ کیے اب سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اپنے ڈائیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہشاننا ہے کہ مجھ میں کس قسم کا موٹاپے موٹاپے کی کون سی قسم کا میں شکاہ رہا ہوں اب فار ایسیمپل دیکھیں ایک بندہ ہے اس میں ہارمونل چینجز ہے ہارمونل چینجز آئی ہوئی ہیں اور وہ بندہ ایکسرسائز کرتا جا رہا اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا وہ بندہ ڈائیٹ کرتا جا رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا آپ کرتے رہیں آپ میلوں بھاگ لیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا اصل جب تک ہمیں بیسک روٹ کال نہیں پتا ہوگا اس ٹائم تک ہم اس چیز کو ٹریٹ نہیں کر سکتے اوپر اوپر سے ہم عارضی طور پر کرتے رہیں گے اپنے آپ کو خفائیں گے اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالیں گے ایون کچھ کیسز میں تو آپ مزید پہلے سے بھی زیادہ موٹے ہو سکتے ہیں اب ہم نے موٹاپے کو نا موٹاپے کو میں نے چار قسموں میں ڈوائیڈ کیا ہے اب ہم باری باری ان کو ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلے جو قسم میں نا وہ ہے اڈرینل اب اڈرینل کیا ہے ہم نے نام کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ اڈرینل گلینڈ ہے ایک ہارمون ہے جو اڈرینل گلینڈ سے نکلتا ہے جو کہ ہمارے موٹاپا کروارا ہے اب اڈرینل گلینڈ کیا ہے یہ ہمارے گردے ہیں دونوں سائٹ پہ ہماری کضنیز ہے کضنیز کے اوپر ایک گلینڈ پڑھا ہے یہ بالکل اس کے اوپر کیاپ کی شکل ہے یہ جو ہے یہ اڈرینل گلینڈ ہے اور یہ جو ہارمون ہے یہ یہاں سے نکل رہا ہے اس وقت یہ اڈرینل ٹائپ ہے آپ تو سویر دیکھ رہے ہیں اڈرینل ٹائپ میں کیا ہوگا ہمارے پاس پیٹ لٹکا ہوا ہوگا جب بازو اور ٹانگیں جو پتلی ہوں گی اور یہ پیٹ جو ہے نا یہ موٹا ہوگا اسے ہم کہتے ہیں سینٹرل اوبیسٹی بھی کہتے ہیں یہ موٹاپا جو ہے یہ پریشانی سٹریس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے فوڈ ریلیٹڈ نہیں ہے سٹریس لیٹڈ اب کیبر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہارمونز ہے نا یہ سٹریس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے آپ پریشان ہیں آپ کا ایکزیم فیل ہو گیا آپ کو کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے وہ کنٹیویس جو پریشانی ہے نا اس میں ہماری باڈی کو فائٹ کرنے کے لیے کارٹیسول کی ضرورت ہوتی ہے ہماری برین سے میسی جاتا ہے یہاں پہ کارٹیسول ایڈرینل گلینڈ میں وہ کارٹیسول اور بناتا ہے اور بناتا ہے اور بناتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بیسٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیہو کچھ ڈیزیزز بھی ہیں جن میں ہمارے پ بس کنٹیویسلی میسیج آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے تو اوپر سے وہ ٹھیک ہے ہمارے پیٹ اور بڑھانا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سٹریس کو کم کرنا ہے اب سٹریس کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے اس کے مطلب طریقے ہیں وہ مزید انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے اب مٹاپے کی جو دوسری قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ تھائرائیڈ ٹائپ آف آبیسٹی اب تھائرائیڈ ٹائپ آف آبیسٹی کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس میں آپ کو کس قسم کا مٹاپا ہوگا ابھی دیکھیں کہ پورا جسم آپ کا موٹا ہوگا یہ نہیں ہوگا کسی ایک جگہ سے موٹا ہے کہیں سے پتل ہے پوری باڈی میں آپ کے فیٹ جمعنا شروع ہو دے گئی اب تھائرائیڈ ہم نے اس کو کیوں کہا ہے کیونکہ یہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں اس شکل کا یہاں پہ ایک گلینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ یہ یہاں سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ ہارمون اب تھائرائیڈ ہارمون مرپس کیا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باڈی کا میٹابولک ریٹن اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جب یہ ہارمون کم ہوتا ہے ہماری باڈی کا میٹابولک ریٹ سلو ہو جاتا ہے جیسے ہماری باڈی کو میٹابولک ریٹ سلو ہوگا ہم موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے اب آپ کیا کریں گے جو بندہ نہیں جانتا وہ کیا کرے گا وہ ایکسرائز کرے گا ڈ موٹاپے کی کونسی قسم ہے کہ میرے اندر چل کیا رہا ہے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ سمارٹ نہیں ہو سکتے اب موٹاپے کی تیسری قسم اب یہ ہے آوری ٹائپ آف آبیسٹی اب آوری کیا ہے یہ فیمیلز میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بچہ دانی ہے یہ ہمارے پاس فلوپین ٹیوبز ہیں یہ آوری پڑی ہے یہ والے یہاں سے ہارمون بنتا ہے اسٹو جن ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا ہے آوری ٹائپ آف آبیسٹی اس کی تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں مربس کیا ہوگا کہ جو امبلائکس ہے نا امبلائکس سے نیچے جو ہے وہاں پہ پیر لٹکنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کی تھائیز ہیں تھائیز یہ والی چیز یہاں پہ فیر جمعنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ان سپیسیفک جگہوں پہ ہم لائکس سے نیچے یہ آپ کی تھائیز اور یہ والی جگہ جو ہے ٹھیک ہے ان جگہوں پہ فیر جو نا جمعنا شروع ہو جائے گی یہ اوگلی ٹائپ آف آبیسٹی اب اس میں مرپس کیا ہوتا ہے کہ اسٹو جن کا لیول بڑھا ہوتا ہے اب اسٹو جن کا لیول بڑھا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو ان کا اسٹو جن کا لیول چیک کرنا ہے پھر ان کو ایسا فوڈ دینا ہے جس سے ان کا اسٹو جن کا لیول بیلنس ہو سکے فارکزامپل ہم ان کو کہیں گے کہ بھی آپ پورٹری کی چیزیں نام سے ہیں لیکن آپ دیکھو پتا ہے کہ جیسے یہ مرگی برائلر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کیسے ان کو اسٹو جن لگ رہے ہوتے ہیں کچھ کافی صحیح پورٹری کی پورٹریس ہیں جس میں اسٹو جن استعمال ہوتا ہے ہم کو ان کو آوائیڈ کریں اس کے علاوہ آپ اپنا اسٹو جن کا لیول چیک کروائیں اس کے بعد ان کو ایسے فوڈ دیں گے جس سے اسٹو جن کا لیول جو بیلنس پہ آئے گا ٹھیک ہے تو بہت 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 سہی نام سے موٹاپل کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے لیور ٹائپ اس کی تصویر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اب اس میں ہمارے بس کیا ہوتا ہے کہ جو ابڈومن ہے نا یہ فوٹبال کی طرح ہو جاتا ہے فوٹبال کی طرح کی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اب کچھ وجہوں سے لیور اگر ڈیمج ہوتا ہے آپ کا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پروٹین ہے نا پروٹین کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے بلڈ میں پروٹین کم ہونا شروع ہوں گے بلڈ سے پانی نکل کر ہماری مختلف باڈی کی حصو میں جمانا شروع جائے گا آپ کے لنگز میں جمانا شروع ہو جائے گا آپ کے ابڈومن میں جمانا شروع ہو جائے گا discovered men میں ایسے ٹیچ کریں گے آپ کو ڈسچ کریں گے اور ہر قسم میں ہم نے کن کن چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے اور کون کون سے کام ہے جو ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم اپنا وزن کم کرسکیں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی شکریہ